روز و شب جوش پہ رحمت کا گھر دریا تیرا اور صدقِ اس شاہ نے صحابت پہ یہ منگتا تیرا ارے ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا اس لیے تو کہتے ہیں کہ وادہ کیا آجو دو کرم ہے شاہ مطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اور میرے نبی کی حقیقت تو کون جانے گا میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا فرماتے ہیں وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے پھر بھلا کیسے کوئی رتبا تمہارا جانے ارے بس بس اسے جانے خدا ہاں بس بس اسے جانے خدا ہم تو یہ کہنا جانے کے فرش والے تیری شاکت تیری شاکت تیری شاکت جانے خدا جانے خدا خدا ارش پہ اڑتا ہے فررہ تیرا تیرا خدا خدا ارش پہ اڑتا ہے فررہ تیرا نہیں سنلا ہی نہیں مانگلے آلا تیرا نہیں سنلا تیرا نہیں سنلا تیرا اور بڑا پیانا سنسرا ہے جنا سمجھتے چلو گے تو انشاءاللہ بڑا لطف ملے گا کیا فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں جابر کا نظارات دیکھیں جابر یہ صحابی کا نام ہے کس کا نام ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ چاندنی رات اور چاند بلکل چمک رہا ہے اپنی پوری روشنی کے ساتھ ایک طرف میری نظر چاند پہ ہے دوسری نظر آمینہ کے چاند پہ ہے بولو یار ایک نظر آسمانی چاند پہ اور دوسری نظر آمینہ کے چاند پہ میں اتنا کنفیوز تھا فرماتے ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر میں بول پڑا کہ چاند سے بھی زیادہ میری رسول کا چہرہ خوبصورت ہے شاید نے اسی کا نقصہ کچھا ہے جب تصور میں لے کر سنیے گا ملکے قید سبحان اللہ اللہ کہ چاند نی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے ارے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے اور کہے اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ آقا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں ہوں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھیں دے تکے تلوا تیرا ہاں کون نظروں پہ چڑھیں دے تکے تلوا تیرا تیرا ملکے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یاد رکھے اللہ کے رسول کو اللہ نے بڑا اختیار دیا ہے کیا دیا ہے بڑا اختیار کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے مجبوری میں زندگی گزاری ہے ہاں یہ کتابوں میں آتا ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دو دو مہینے تک جھولہا نہیں جلتا تھا کتنے مہینے دو دو مہینے سوچو آپ بھوک کی وجہ سے حضور ایک پتھر نہیں دو دو پتھر باندھا کرتے تھے کبھی کبھی حضور کو چکر بھی آتے بھوک کی وجہ سے لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ حضور مجبور ہے یاد رکھیں کیوں کیونکہ چار تین بندوں کا کھانا میرے رسول نے سیکڑوں لوگوں کو پھلایا ہے سیکڑوں کو ایک پیالہ دودھ جیسے ایک بندہ پی جائے میرے نبی نے ستیر صاحبی کو پھلایا ہے اور ایک مرتبہ تو کیا ہوا جنگ تبوک کی بات ہے غالباً کہتے ہیں حضرت بلال کہ ہم سب تھے کھانا سب ختم ہو گیا میرے نبی سے جب فرمایا میرے نبی نے کہا کہ ان کے پاس جو ٹھیلیا تھی اس زبانے کی اسے جھاڑو کہاں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کہاں جھاڑو تو صحیح جب جھاڑی گئی تو سات خجوریں نکلیں کتنی؟ کتنی؟ پانچ یا سات خجوریں نکلیں کہتے ہیں میرے نبی نے اس کے اوپے رمال بھانگ دیا اور فرمایا بس وہ تین نہیں کہتے ہیں کہ جتنے لوگ تھے کہاں نیچے ہاتھ ڈال کر کھاتے رہو حضرت بلال حبسی فرماتے ہیں کہ غالباً میں نے پچاس سے زیادہ خجوریں کھائی اسی طرح سارے ایک دو تین دن نہیں کئی دنوں تک اسی طرح کھاتے رہے یہ میرے نبی کو اللہ نے قدرت دی ہے میرا رب تو یہ کہتا تھا اے محبوب اگر تُو کہہ دے تو یہ جو اہد پہار ہے نا یہ سونے اور چاندی کے بند کے ترے ساتھ چلاؤں ہے کوئی ایسا کیسے سونے اور کوئی نہ کہے یار کہ میرے رسول مجبور ہے یاد رکھے انہوں نے اگر ایسی زندگی گزاری ہے صرف امت گریبوں کے لئے کیونکہ کوئی گریب ہو اگر تو وہ جی نہ سیکھ لیں وہ تسلی دل کو دے دے کہ نانا میرے رسول بھی بھوکے رہے ہے میں ایک دن رہا تو کیا بڑی بات ہی ہے آپ سمجھ لیکن اللہ نے کیا مقام دیا اللہ اکبر ایک شائن نے نقصے میں کھیتا اسی کو میں پیش کر رہا ہوں ملٹے قیدہ سبحان اللہ اور باوہ سے بلنگ گئے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ تُو جو سہرہ سہرہ مانی جنگل تُو جو سہرہ میں قدم رکھ دیوہاں فون کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے ارے تُو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیاں ارے تُو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل 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 کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لاب تیرا کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا